موسیقی بہت سارے کومنٹس آتے ہیں کہ بھئی جو آپ نے طریقہ بتایا اس طریقے سے ہم نے ریپورٹ لگایا لیکن اکاؤنٹ بین نہیں ہوا تو میرے پرینڈز آپ نے میرے بات کان کھول کے سننا ہے میں جو طریقہ بتاتا ہوں یا ویڈیو کے سٹارٹ میں ایک دور ٹپس اور ٹرکس بتاتا ہوں یا ویڈیو کے انڈ میں ایک دور ٹپس اور ٹرکس بتاتا ہوں اس ٹپس اور ٹرکس کو آپ میس کرتے ہو اس لئے آپ کسی بھی اکاؤنٹ کو بینڈ نہیں کر سکتے ہو تو ویڈیو کو اس لئے آپ نے کمپلیٹ واج کرنا ہے انشاءاللہ والعزیز اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کسی کا بھی ٹک ٹک اکاؤنٹ کو بینڈ کر سکتے ہو سب سے پہلے آپ نے کرنا ہے آپ کے پاس یو بھی براوزر ہے براوزر کو اپن کرنا ہے یہاں پر سرج بال میں لکھنا ہے یو آر بی اے این وی پی این فری یہ لکھنے کے بعد آپ نے سرج کرنا ہے فسٹ اسی ویب سائٹ پہ آپ نے کلک کرنا ہے اسی ویب سائٹ پہ کلک کرنے کے بعد یہاں پہ آپ کو نظر آئے گا فری ڈاؤنلوڈ سمپل آپ نے اس وی پی این کو یہاں سے فری ڈاؤنلوڈ پہ کلک کرنے کے بعد ڈاؤنلوڈ کرنا ہے اس کے بعد دیکھانا ہے اب آپ نے ٹک ٹک اپ کو اپن کرنا ہے جس اکاؤنٹ کو آپ نے بین کرنا ہے اس کو یہاں پہ سرج کرنا ہے یہاں پہ ایک ٹک ٹک اکاؤنٹ ہے جو کہ ٹک ٹوک میں گن مچائے ہوا ہے یہ ٹک ٹوک اکاؤنٹ ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو ایک لاکھ چوہتر ہزار چھے سو لائکس ہیں چوانہ ہزار چھے سو اس کے فالورس ہیں ستاوان اس کے فالوینگ ہیں تو اس اکاؤنٹ کو میں آپ کے آنکھوں کے سامنے لائف پروف کے ساتھ بین کرنے والا ہوں تو سب سے پہلے آپ نے یہ بات لازمی دیکھنا ہے کہ پاکستانی جو اکاؤنٹ ہوتا ہے اس کے ڈسکرپشن میں یہاں پہ ایک لنکھ لگا ہوتا ہے اس لنکھ کو آپ نے چیک کرنا ہے کہ ایک اس چیز کا لنکھ ہے یعنی کوئی تھرڈ پارٹی ایپ ہے تھرڈ پارٹی ویب سائٹ ہے تو اسی لنکھ پہ آپ مطلب ایک ریپورٹ لگاؤ گے تو اکاؤنٹ بین ہوگا صحیح ہے اس کے بعد آپ نے یہاں پہ اس کے ڈسکرپشن میں کوئی چیز نہیں ہے تو یہاں پہ سب سے پہلے آپ نے اس چیز پہ فاکس کرنا ہے کہ اس کے ڈسکرپشن میں کیا چیز ہے ایک بی نائن ایس نائن اس طرح تھرڈ پارٹی ایپس کا لنکھ تو نہیں لگا ہوا ہے لنکھ لگا ہوا ہے تو آپ نے سمپلی یہاں پہ شیئر پارٹی اپشن ہے یہاں پہ کلک کرنا ہے ریپورٹ پیانا ہے ریپورٹ پیانے کے بعد سیلیکٹ ایریزن ریپورٹ اکاؤنٹ یہاں پہ آپ کو نظر آئے گا پروفائل انفو یہاں پہ کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد یہاں پہ آپ کو نظر آگا ہے لنکھ اگر لنکھ لگا ہوا ہے تو آپ نے سمپلی لنکھ پہ کلک کرنا ہے سیب میٹ کرنا ہے اور ڈن کرنا ہے اگر لنکھ نہیں لگا ہوا ہے تو سمپلی آپ نے یہاں پہ آنا ہے شیئر کے اپشن پہ آنا ہے آنے کے بعد ریپورٹ پہ آنا ہے اس اکاؤنٹ کو آپ کے آنکھوں کے سامنے میں لائف پروف بینڈ کر کے دکھانے والا ہوں اس کے بعد یہاں پہ آنا ہے یہاں پہ report account اس کے بعد یہاں پہ first report آپ نے other پہ click کرنا ہے other پہ click کرنے کے بعد submit اس کے بعد پھر done done کرنے کے بعد refresh کر کے check کرنا ہے دو تین report سے بھی account بینڈ ہو سکتا ہے اس کے بعد share پہ آنا ہے report پہ آنا ہے report پہ آنا کے بعد report account اس کے بعد یہاں پہ آپ کو نیچے نظر آئے گا fraud and scammer simply fraud and scammer پہ click کرنا ہے اور done کرنا ہے دو report اس کے account پہ لگ چکے ہیں اب آپ نے آنا ہے یہاں پہ پھر سے شیئر پہ اس کے بعد ریپورٹ پہ آنا ہے پھر سیلیکٹا ریزن یہاں پہ آپ کو نظر آئے گا ہیٹ اینڈ ہیرسمنٹ یہاں پہ کلک کرنا ہے یہاں پہ ہیٹ سپیچ اینڈ ہیٹ فل بیہیوئر یہاں پہ کلک کرنا اور سپمیٹ کرنا اسی طرح آپ نے دو تین چور ریپورٹس اس کے اکاؤنٹ پہ لگانا ہے یہاں پہ میں ریپورٹس آپ کو لگا کے دکھاتا ہوں اسی طرح آپ نے ون بائی ون ریپورٹس کو لگانا ہے تو یہاں پہ دینجرس چیلنج ایکٹویٹیز پہ کلک کرنا ہے سپمیٹ کرنا ہے پھر دن کرنا ہے ریپورٹس کر کے چیک کرنا ہے اس کا اکاؤنٹ بینڈ ہوا ہے یا نہیں آپ کا جو ریپورٹ ہے وہ انڈر ریو میں گیا ہے یا نہیں وہ بھی چیک کرنا ہے تو یہاں سے ایک ریپورٹ لگاتے ہیں ریپورٹ پہ آتے ہیں ریپورٹ اکاؤنٹ اس کے بعد یہاں پہ ہم سیلیکٹ کرتے ہیں ادھر پھر سے سپمیٹ کرتے ہیں یہاں پہ آپ کو نظر آگا view your reports یہاں پہ کلک کر کے آپ نے چیک کرنا ہے کہ آپ کا جو report ہے وہ under review میں گیا ہے یعنی یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو یہ report under review میں گیا ہے تو یہ account بین کر کے میں آپ کو live proof دکھانے والا ہوں اس کے بعد back آنا ہے یہاں پہ اس کی ویڈیوز کو بھی report لگانا ہے یعنی جتنے ویڈیوز اس نے upload کیا ہے all to all ویڈیوز پہ بھی آپ نے report لگانا ہے ویڈیوز پہ کیا report لگانا ہے وہ بھی میں آپ کو بتانے والا ہوں بہت سارے ایسے accounts آتے ہیں چھوٹے چھوٹے چار فالور چھے فالور والے accounts آتے ہیں میرے آنکھوں کے سامنے گزرے ہیں ایسے accounts ایک account تھا میں نے اس پہ دس ہزار report کیا لیکن وہ account بین نہیں ہوا ایسے accounts بھی ہوتے ہیں تو ایسے accounts کو آپ نے کیسے بین کرنا ہے description میں آپ کو اٹسپ نمبر مل جائے گا اس پہ contact کرے وہ آپ کو accounts بین کر کے دے گا تو وہ accounts کو ایسے بین کرنا ہوتا ہے کہ termics کے commands لینے ہوتے ہیں وہ commands کے ذریعے وہ auto report لگاتا ہے یعنی چوبیس گھنٹے یا سولہ گھنٹے کے اندر اندر وہ reports خود بخود لگاتے جاتا ہے اور account بین ہوتا ہے تو آپ نے report کر کے کیسے بین کرنا ہے تو طریقہ میں نے آپ کو بتایا کہ آپ نے account پہ report لگایا اس کے بعد اب ویڈیو پہ آنا ہے اب ویڈیو پہ آنے کے بعد یعنی اس کی ویڈیو یا description میں آپ نے اس کی ایک گلتی پکڑ لی تو سمجھاؤ اس کا کام مکمل ہو گیا اس کے بعد شیئر پہ آنا ہے report پہ آنا ہے یعنی ویڈیو کس quality کی ہے کس چیز کی quality کی ہے تو آپ نے اسی طرح ہی report لگانا ہے تو یہاں پہ میں لگاتا ہوں physically violation یہاں پہ click کر کے submit کرتا ہوں پھر done کرتا ہوں ایک لگایا اس کے بعد پھر سے share پہ آنا ہے report پہ آنا ہے آنے کے بعد یہاں پہ آپ کو نظر ہے here and harassment یہاں پہ click کرنا ہے submit کرنا ہے پھر آپ نے done کرنا اسی طرح آپ نے اس کی all videos پہ report لگانا ہے جیسے میں لگاتا ہوں اسی طرح آپ نے اس کی all videos پہ آپ نے report لگانا ہے تو یہاں پہ میں all videos پہ report لگاتا ہوں یہاں پہ آپ خود دیکھ سکتے ہو آپ نے reports کو change کرنا ہے ایک report ہی آپ نے ایک report ہی نہیں لگانا ہے ہر ویڈیو میں reports کو آپ نے change کرنا ہے جیسے میں یہاں پہ reports کبھی fraud and scammer کرتا ہوں کبھی دوسرا report لگاتا ہوں اسی طرح آپ نے all videos پہ یہ جو دکھو اس کی videos کیسی videos upload کر رہا ہے یہ account basically پاکستانی کسی بند نے یہ account پنایا ہے تو یہاں پہ آپ نے اسی طرح ہی all videos پہ report کرنا ہے تو یہاں پہ میں اس کی all videos پہ report کر دوں تو یہاں پہ friends آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس کی all videos پہ report لگائی ہے لیکن ایک ویڈیو رہ گئی ہے تو اس پہ بھی میں آپ کو اس پہ بھی میں report لگانے والا ہوں report پہ click کرنا ہے selected reason یہاں پہ click کرنا ہے sexual اس پہ click کرنا ہے اس کے بعد return کرنا ہے اس کی all videos پہ ریپورٹ لگ گئی ہے لیکن یہ جو میرا ریپورٹ سے وہ سب انڈر ویو میں گیا ہے یہاں پہ میں آپ کو دکھاتا ہوں ریپورٹس انڈر ویو میں ہمارے آل ریپورٹس انڈر ویو میں گئے ہیں یعنی سب میٹ کرتا ہوں اس کے بعد پھر ریپورٹ پہ کلک کرتا ہوں تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ہمارا جو ریپورٹ ہے وہ انڈر ویو میں گیا ہے تو یہاں پہ میں نے آل ویڈیو میں بھی مطلب ریپورٹ لگا ہے اس کی اکاؤنٹ پہ بھی ریپورٹ لگا ہے تو تھوڑا سا ویڈ کرتے ہیں ویڈ کرنے کے بعد اس اکاؤنٹ کو میں آپ کو دکھانے والا ہوں یہاں پہ اس کا اکاؤنٹ کا آپ سکرین چھوٹ بھی لے لے ایک لاکھ چوہتر دار شیسو لائکس ہیں چونہ دار شیسو فالورس ہیں ستاون اس کے فالوینگ ہیں تو تھوڑا سا ویڈ کرتے ہیں جب تک ہمارا ریپورٹ انڈرویو میں گیا ہے اس وقت تک ہم ویٹ کرتے ہیں تو فرینڈز ریپورٹ لگاتے ہوئے دو تین چار گھنٹے ہو چکے ہیں اب ہم نے چیک کرنا ہے کہ کیا اکاؤنٹ بینڈ ہوا ہے یا نہیں تو یہاں پہ میں ٹک ٹک ایپ کو اپن کرتا ہوں اپن کرنے کے بعد یہاں پہ یہ اکاؤنٹ کا یوزر نیم تھا تو یہاں پہ یوزرز پہ آتے ہیں اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو وہ اکاؤنٹ یہاں پہ بلکل سرچ میں بھی نہیں آرہا یہاں پہ آپ خود دیکھ سکتے ہو وہ اکاؤنٹ یہاں پہ سرچ میں بھی نہیں آرہا وہ اکاؤنٹ بینڈ ہو چکا ہے تو فرینڈز ویڈیو کیسے لگی ویڈیو اچھی لگی تو لائک کرو اور میرا یوٹیوب چینل ٹیکنیکل شاید کو سبسکرائب کرنا نہ بولیگا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ